جلد کی حفاظت ناظرین جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جلد ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے جلد کا خوبصورت ہونا جلد کا قدرتی طور کے اوپر جو ہے اس میں کشش ہونا اس میں رونک ہونا اس میں گلوئنگ ہونا چمک جا ہے اس کا جلد کا ہونا یہ خوبصورت جلد کی اقاسی کرتی ہے یہ جلد لیکن ایسی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں قدرتی طور کے اوپر ان کے جلد بہت خوبصورت ہوتی ہے اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی جلد اتنی خوبصورت یا اتنی اچھی نہیں ہوتی ایسے افراد جن کو قدرت کی طرف سے یہ ایک توفہ مل ہے ان کی جلد جو ہے وہ خوبصورت ہے انہیں بھی اپنی جلد کا خیال رکھنا چاہیے اپنی جلد کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے آج میں سمطلب بات کریں گے اور ایسے افراد جن کی جلد قدرت طور پر خوبصورت نہیں ہے انہیں تھوڑی زیادہ ملت کرنا پڑتی ہے اپنی جلد کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے حب و رشاد کے پتے آپ لے لیجئے اور انہیں آپ باریک پیس لیں اور اس کو تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کی پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو جہاں کہیں بھی آپ کے جسم پر اوپر دانے ہیں داغ ہیں دبے ہیں یا چھائیے ہیں آپ وہاں پہ اس کو لگائیں انشاءاللہ آپ کی جلد کے تمام داغ دبے اور چھائیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی جلد خوشکی سے بھی محفوظ رہے گی اور آپ کی جلد اگر صورت کی شواؤں سے متاثر ہوتی ہے تو آپ اس سے بھی محفوظ رہیں گے اس کو آپ استعمال کیجئے اور پینے کے لیے گل منڈی تین عدد اور آپ سات عدد چرائتہ پانچ گرام رات کو ایک گلاس پانی میں بگو دیں اور صبح اسے چھان کر آپ استعمال کریں اس سے انشاءاللہ اندرونی طور پر آپ کا خون صاف ہوگا جب آپ کا خون صاف ہوگا تو آپ کے چہرے پر آپ کی سکن کے اوپر نکھا رہے گا جلس کا میں نے آپ کو پینے کے لیے بتایا اس سے آپ کے میدے کا فیل جگر کا فیل صحیح ہوگا اور آپ کے جسم میں تازہ خون پیدا ہوگا اور خون کی کمی بھی اس سے ٹھیک ہوگی تو آپ اس نسخے کو استعمال کریں اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ